اسلام علیکم میرے پیرے میں تروتے بلیو سے جنہوں تسیلیو کیا حال چلے یار آپ لوگوں کے امید ہے یار سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوگے خیر حیرت سے ہوگے تو یار ویلکم ہے آپ لوگوں کا میری ایک اور برینڈ ڈیو شاپر پیک کنڈیشن میں پب جو موائل کی ویڈیو میں تو یار سب سے پہلے تو معذرت ہے سب بہت دنوں سے ویڈیو نہیں ہے یہ آلموسٹ دس یا گیارہ دن ہو سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ایوٹ بہت گندہ یار مطلب کلز نکلتے نکل جاتے ہیں یا لیکن کوئی خر سے بندے مارتے رو کھوتے سے بندے مارتے رو اس کو کوئی مزا آتا ہے نہیں کہ پروپر کئی فائٹ ہوتی نہیں ہے نا اوپن میں ہوتی اپارٹمنٹ میں کبھی کبار ہو جاتی ہے اس کے کلچز ہوتے ہیں وہ میں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور دوسری بات یہ کہ اب ہم لوگ ایونٹ پہ اتر گئے ہیں اب یہاں پہ میں ایک بندے کو نیڑ مارتا ہوں وہ مرتا نہیں ہے اور دوسرا بند آتا ہے اس بھائی کو میں ناک کر دیتا ہوں گن سے شکر ہے یہاں پہ بھی کھوتا نہیں تھا اور نہ کھوتے سے کرنا بڑھتا ہے اس کو نوک اچھا یہاں پہ دوسرے بھائی کو ناک کرنے کے بعد آگے سامنے والے سیٹ پہ بندے ہوتے ہیں اور ایس یوزل میرا صرف ایک ٹی میڈ میرے ساتھ ہوتا ہے دوسرا ٹی میڈ میرا پتہ نہیں کونسے نشی میں ہوتا ہے جیسے میرے ٹی میڈ نشی میں ہوتا ہے ویسے یہ سامنے والا بندیاں نشی میں ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی بھی ناک کیا اچھا اس کو ن ناک بنتا ہے یہ یار اویس سی بات ہے یہاں پہ میرے ٹی میٹ مجھے کال دیتا ہے کہ سامنے بندہ اڑ رہا ہے جیسے کال دیتا ہے وہ خود ہی ناک کر دیتا ہے ناک کرنے کے بعد اس کو جو ناک پڑا تو اس کو میں فنش کرتا ہوں فنش کرنے کے بعد ایک پیچھے باٹ آتے اس کو بھی ناک فنش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس ایمو اگر ختم ہو جاتی ہے تو ایمو اگر اٹھانے کے بعد سامنے والی سائیڈ پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور میرا ٹی می کہتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں مجھے کور کرنا اب میں اس کو کال دیتا ہوں کہ ہاں بھئی چاہو ٹھیک ہے فل کور ہے اب جیسے ہم اس کو کال دیتا ہوں میرا وہی بندہ میرے ایک ٹی میٹ کو ناک کر جاتے اور میرا ٹی میٹ کہتا ہے کہ لو بھائی تمہارے کو کہ میں رینک پش کر رہا ہوتا ہوں کونکرر تو میرا ٹی میٹ کہتا ہے کہ لو اور میں کل کر لیتا ہوں یہ والا یہ کل کرنے کے بعد ایز ویجل جو ہمارے کلین کے لیڈر صاحب وہ پڑے ہوتے ہیں ناک اور مطلب نام کا لیڈر ہے ہمارے کلین کے لیکن گیم اس کی حد سے زیادہ گندی ہے اب یہاں پہ مارا کلین کا لیڈر جو ایز ویجل وہ مر چکا ہوتا ہے اور وہ چلا اور جس بند نے اس کو مارا ہوتا ہے اس کو میں یہ پیکشی کے جمشم کرا کے مار دیتا ہوں اور اس کے بعد کلین کے لیڈر کی بہت گندی والی بیشتی کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے میرے سے معافی مانگنے پر اچھا یہاں پہ ایونٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے تو ہم کھوتا شریف اٹھا کے اپارٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ چلو یار کوئی پراپر ماری فائٹ ہو جائے اب یہاں پہ مجھے باہر سے جیسے ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہوتے تو مجھے بہت سے سٹیپس آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی میں باہر جاتا ہوں وہ بندہ اگلی بلڈن کے اندر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ میں اندر واپس کاؤر میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرا ایک ٹیم میٹ ناک کر دیتا ہے ایک بندہ ٹھیک ہے اور یہ جو بھائی ہوتے ہیں بہت پر ہوتے ہیں پیکشن کے قرار ہی ہوتے ہیں اور بہت گندے والا پری فائر دے رہے ہوتے ہیں یہ بھائی اب یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے میں پری فائر دیتا ہوں لیکن جیسے ہی میں پری فائر بند کرتا ہوں تب وہ گزر جاتا ہے اب یہاں پہ وہ بندہ میرا ٹیم میٹ کو ناک کر دیتا ہے اور اس بندے کو میں بھی نوک کر دیتا ہوں بندے کے دماغ اچھا تھا ہم دونوں کے بلکل سیم ٹو سیم چلا اس نے بھی پرانچھوٹ دی میں نے بھی دی لیکن آپ کا بھائی نے بس مار دیا پرو جو میں پرو کھلاڑا ہوں میں اچھا یہاں پہ اس کا دوسرا ٹیمیٹ مجھے مارنے آ رہا ہوتا ہے لیکن بس مجھے کٹ لگانے کا ٹائم مل جاتا ہے میرے ٹیمیٹ کال دیتے کہ وہ ریوایت دے رہا ہے جیسے میں جاتا ہوں وہ بندہ چلا جاتا ہے اب یہاں پہ میں پری فائر کرتا ہوں اور پری فائر میں وہ بندہ آ جاتا ہے اور ایز یوزل جو ہمارا بھوسڑی والا سوری گالی کے لیے ہمارے جو کلین کا لیڈر ہے وہ دوبارہ سے مر چکا ہوتا ہے ریکل اس نے ایونٹ پر ضائع کروا لیا ہوتا ہے اور اب وہ یہاں پہ خود ہی مر چکا ہوتا ہے ویسے پتہ نہیں کہا کونزے کوپچے میں اتر گیا اب یہاں پہ پوچھن کی ہم آ جاتے ہیں پارٹمنٹ میں بندے ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کو میں کھوتے سے مار دیتا ہوں اب جس کو میں کھوتے سے مار دیتا ہوں اس کے ٹی میٹس بھائی فارڈ پرو بن کے بھائی ہم پیرش کر دیتے ہیں اب یہاں بھی اس کو میری لوکوشن پتہ تھی میں سٹیپس دے بھی رہا تھا لیکن وہ بندہ پتہ نہیں کون سے نشے میں تھا کہ وہ بس ایسے پاگلوں کے طرف بھاگ رہا ہوتا تو اس کو میں ناک کر دیتا ہوں ابن کا لاسٹ بندہ ہوتے میں بہت مارا تو ہوں پتہ نہیں مرتا کیوں نہیں ہے تو میں دوبارہ اس کو پک کروا کے مار دیتا ہوں یار پرو ہوں مان لیا کرو پرو ہوں مار دیتا ہوں بندے آجا اب یہاں پہ فلیر چلی ہوتی ہے اب ان گھروں میں ہم لوگ آ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو فلیر بھی لورتے ہیں اور بندے کے کلز بھی لورتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اور اس بندے کے پاس پتہ نہیں بھائی کونسا دیماغ ہمارے کھوتے میں بیٹھ کے ہمیں مار ہوگے ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر اچھا اب یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ باٹ مار کرتے ہیں میں باٹ وہ مار دیتا ہوں تو کیونکہ اب بتایا ہے پہلے آپ کو میں رینگ پسٹ کر رہا ہوں مجھے کلس چاہیے تھے تو اس وجہ سے ٹیم ایٹ میرا تھوڑا چاہ کاؤپریٹ کر رہا تھا میرے ساتھ اب یہاں پہ میں پری فیر دیتا ہوں لیکن کوئی اس کے ساتھ مردہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں ایک سیڈ پہ مولی کر دیتا ہوں اور ایک سیڈ بینا کپکے نیڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ نیڈ سے در کے اندر بھاگے اور اس کو مولی لگ جائے اب یہاں پہ میں اوپر چھت پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں جا پاتا اب یہاں پہ جو ان کا دوسرا بندہ ہوتا ہے میں اس کو بھی مار دیتا ہوں اب اس کو میں مار دیتا ہوں بھائی جو ان کا لاش بندہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کے پاس بھائی ہوتی ہے اس ٹویلف کی اس تخویر اللہ گندی شارٹ گن وہ یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ اس کو ڈیمج دے کی ادھر آ جاتا ہے تاکہ اس کو پھر میں اٹھ کے ماروں لیکن اس نے وہ بندہ اپنی ہی مولی سے مر چکا ہوتا ہے اب یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ مجھے ریوائیو دیتا ہے کہ چلو بھائی اب وہ اپنی مولی سے مر گیا تو تم اس کا کل جا کے لے لو تو لیکن انفورچنیٹلی وہ مجھے کل نہیں ملتا اب تو یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دو الگ بندے ہوتے ہیں اب ان دو بندوں کو انہوں دیکھنا آپ کو بھائی کیسے مارتے ہیں بس ایک دم گرنیڈیر گرنیڈیر بولے تو ملعب دونوں کو نیڈ سے پھاڑوں گا اور ایسا پیارے والا پھاڑوں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ پہلا گیا بوم اور دوسرے والے کو تو بھائی کیا آئی مارتوں کیا انگل بنا کے کیا یہ گیا نیڈ اور بوم پھا پھٹ گیا بھئی پھٹ گیا پھٹ گیا بس ہو گیا اچھا اب یہاں پہ سامنے پہاڑی پہ اور بندے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں اور میرا ٹیم میٹ یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ تم یہاں پہ تین بندے تم ان پہ کلچ کرو اب بھائی کلچ تو آپ کو بتایا میں کرلوں گا لیکن یہاں پہ مطلب کیا ڈیم ہی دیا یار اس بندے نے قسم سے میں یہاں پہ چیخ رہا ہوتا ہوں کہ جلدی آجا بھائی کور دیتے لیکن میرا ٹیم میٹ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو تم مارو گے تو تم خود ہی مارو گے ان کو اب یہاں پہ میری شکر ہے فرسٹ لگ جاتی ہے تو یہاں پہ ساکی بھائی جو مارے ہوتے ہیں وہ مولی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو ناک فنش کر دیتا ہوں کیونکہ ان کو ناک کیا ہوتا ہے میں نے تو یہ اپنی مولی میں جل کے مطلب میرا کلز آیا نہ ہو جی اس وجہ سے میں فورا ان کو فنش کر دیتا ہوں دوسرا بندہ ان کا آتا ہے اس کو ڈیمیٹ دیتا ہوں تیسرا آتا ہے ان کا اس کو میں فورا ان ناک کر دیتا ہوں اور جو دوسرا آتا ہے وہ درخت کے پیچھے ہوتے اس کو میں پران شوٹ دے کے مار جاتا ہوں ساکی بھائی اچھا کل رہتے لیکن یہ دونوں بھائی تھوڑے سے نارمل پلیئرز ہی تھے تو یہاں پہ ان لوگوں کی لوٹ کرنے کے بعد میں اپنا اوڈن کھٹولا پکڑ لیتا ہوں تو یہاں پہ دو بندے بچوں کی ہوتے ہیں آپ کو پتے پھر انہوں نے کیا ہی کرنا ہے کیا ہی کیمپر دیں پہلا بندہ لیٹا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ دیکھو کہاں لیٹا ہے میں اب نظر تک نہیں آرہا میرا ٹیمیٹ مار کر کے بتاتا ہے بھائی یہاں لیٹا ہوا ہے بالکل اگزیکٹ پوزیشن پہ تو یہاں یہ تھی آج کی ویڈیو ایک دو کلچیز آپ کو دیکھنے کو مل گئے ہوں گے اور یار پلیز کائنٹی لائک سبسکرائب کر دیا گروہ بہت بہت آپ لوگوں کا مہربانی اپ لگ ویڈیوز میری دیکھتے ہو اور لاسٹ ویڈیو پہ ہنڈرڈ ویڈیو زیادہ اس کے لیے بہت 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 ٹینک یو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں یہ ڈومینیٹر رینک کا مطلب گیم پلے تھا تو باٹ گیم پلے نہیں سمجھے نہ ہاں بندے کچھ باٹ تھے لیکن بس کیا کر سکتے ہوں آگے تو آگے اللہ حافظ